اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں بخار نکل جانے برنا درد رہ جائے گا آپ لوگ ہمیں لوگوں کے بیرادری کے ہو بڑی ساب بڑی ساب بڑی ساب میں نپٹ بند رہا ہوں پہلے یہ بتاؤ کی کیا بلیاوی کی تقریر واقعی سننا چاہتے ہو کتے لوگ ایک بار اوپر بھی دیکھ لو یہ جتنے بلہ والے ہیں یہ سب آپ کے خادم ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں اب آپ چاہیں تو محبت سے ان سے پانی بھی مانگ سکتے ہیں لیکن احساس کرنا ہوگا کہ انہیں بھی بیٹھنے کی خواہش ہے اے بچے بیٹے آرام سے بیٹھ جائے نہیں تو گھر جائے جب تم پر ابھی نماز فرض نہیں ہے تو جلسہ سننا کہاں فرض ہے سب سے پہلے میں کون سا گاؤں ہوں مصطفیٰ پر ماشاءاللہ جی بلکل مصطفیٰ پر تاج والا مصطفیٰ ہی تو تنہا تاج والا ہے بے شک بے شک بے شک جملا ملاحظہ فرما لیں دو گھنٹے کا مضمون سمڈ گیا تاج والے دیکھ کر تیرا امان نور کا آئے واہ 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 تاج والے دیکھ کر تاج والے دیکھ کر سرج واہ ایک کو کم کرو ہٹا دو ایک دم جی سے میں سادہ ہوں وہ اسے ہی مائک سادہ کرو آواز صاف مل رہی ہے آپ لوگوں کو محنت کرو اسٹیج پہ چیخ کر جان دے دو دو لفظ نہ سمجھا سکو تو فائدہ کیا جی 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 بے شک بے شک حق بات ہے مصطفی تنہا تاج والا ہے بے شک بولوگے تو بول دوں گا جی حضرت مصطفی تنہا تاج والا ہے اور یہ چنا ہوا جنتہ کا نہیں ہے جو پانک سال کے بعد رینیول کرانا پڑے جی آدمی کا انتخاب اور ہے رب کا انتخاب اور ہے بے شک بے شک اور جو اسی کو نہ سمجھ سکا وہی اہل سنت کے لئے قابل غور ہے مصطفی پور تاج والے نوجوانوں کو میں اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے بے شک بے شک سبحان اللہ اس بات کی مبارک بات نہیں دوں گا کہ یا اپنے ہم کو بلا لیا مجھ سے اچھے اچھے میری جماعت کے ہیں مولانا کہاں چلے گئے ہم ہاں کہاں آوے مولانا نازم صاحب جب کوئی پورام کنسل ہوتا ہے تو مجھے خوشی بہت ہوتی ہے چلو کچھ تو دوسرا کام کر لیں گے اس لئے کی بلیاوی کی ذمہ صرف تقریر نہیں ہے ہم تقریروں سے زندگی کی رمک تو رکھ سکتے ہیں زندہ نہیں رکھ سکتے سنے علماء اکرام آج کچھ فکر کی بھی ہم تقریروں سے تحریک تو کر سکتے ہیں تعمیر نہیں بے شک ہم تقریروں سے ذہن سازی تو کر سکتے ہیں نسلوں کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہمیں معلوم ہیں الفاظ ہواوں میں اڑ جاتے ہیں زمین پہ رکھی ہوئی ایٹے سینہ تان کر گواہی دیتی ہے تو مبارک باد اس بات کی مصطفیٰ پور تاج کے نوجوانوں نے اسلاح معاشرہ کونفرنس کا ہی نقاط کیا جی جی بے شک اسلاحہ ہند کی بات نہیں کی اسلاحہ معاشرہ بے شک اسلاحہ بیرادری کی بات نہیں کی تھوڑا اور کم کرو گا یعنی جو اسلام والوں کا معاشرہ ہے اس میں کہاں سے گندہ پانی آرہا ہے جی اس کو کئی سے روکا جائے اور یاد رکھنا جب باڈی میں وائرس گھوز جائے جی تو انٹی وائرس آپ کو میڈیسین لینی پڑتی ہے جب موبائل کے ڈبے میں وائرس گھوز جائے تو چوک کر جاتا ہے سوچ لو کہ جو ساف سترہ شفاف مصطفیٰ جانے رحمت نے ایمان والوں کو ایک سیٹ دیا تھا جی ایک سیٹ دیا تھا اور یہ وہ سیٹ ہے کہ تھوڑی سی آپ انگلی صحیح جگہ پہ رکھتے جاؤ تو فرض بھی ہے کیا بات ہے واجب بھی ہے موقدہ بھی ہے غیر موقدہ بھی ہے عظمت کعبہ بھی ہے حرمت صحابہ بھی ہے حریفات گمبد خزرہ بھی ہے توقیر مصطفیٰ بھی ہے بے شک جنت کی شوقتیں بھی ہے ولیوں کا تقدس بھی ہے سب اسی میں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سیٹ صحیح لیا کہ نہیں لیا جی اب جی لگا کر درود پڑھیں تو میں کچھ عرض کر دوں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ حضور سرکار آقا نعمت مفتی عظم حضرت علامہ مولانا انوار صاحب مفتی انوار صاحب قبلہ دامو فویزکم تشریف فرما ہے ناظمی اجلاس نے میرے تعلق سے جو کچھ کہا حسنِ زن ہے میں تو جانتا ہوں کہ جب تک سانس ہے تب تک لڑنا ہے جی جی بے شک غیروں سے بھی لڑنا ہے اپنوں سے بھی لڑنا تھوڑی کم کروا سیٹی کیوں بول دینے لگتا ویسا ہے نا کہ دوسروں کی ریایت مت کرو میری طرف ہاں ہم اپنی صحت کے حساب سے چلتے ہیں میں کیا کہہ رہا تھا اپنوں سے بھی لڑنا ہے دوسروں سے بھی لڑنا ہے اپنوں سے بھی لڑنا ہے غیروں سے بھی لڑنا ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ لڑو تو خون نکلے وجود غائل کر کے ذہن بدلنا یہ ہیٹلر کا کام ہے جی توجہ چاہوں گا اہلی اس کے چیزے جسم غائل کر کے ذہن بدلنا یہ ہیٹلر کا کام ہے آگ دکھا کر کسی کو خوف زدہ کرنا جی یہ نمرود کا کام ہے لیکن بغیر آپریشن کی یہ کفر نکال دینا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے بہت خوب بہت خوب جی حضرت اب ذرا ایسا اسٹیج سننے کے موڈ میں آ جائے تو میں کچھ نکات عرض کروں باقیہ جنت کی چابی جتنے حضرت لے کے گھوم رہے ہیں میرے ہی پاس ہے ماف کرنا کیا حضرت اپنی پکی ہے کہ نہیں کون جانتا ہاں کوئی بہلول دانہ مل جائے تو میں بھی خرید لوں گا تو آج کچھ کڑوا گھوٹ آپ کو پینا ہی پڑے گا اور میں جانتا ہوں کہ اگر بڑے بزرگوں نے آج کڑوا گھوٹ پی لیا اور اپنی لائف اسٹائل میں چینجنگ لا دیا تو اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑے گا اس لیے کہ میرے آقا میرے آقا نبی بھی ہیں مسیحہ بھی ہیں میرے مصطفیٰ رحمت بھی ہیں عطا بھی ہیں جی بے شک تو تھوڑی دیر بندگی کی گفتگو تھوڑی دیر زندگی کی گفتگو اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ ہے علماء اکرام کی توجہ ہے جی جی بلکل مکمل مکمل حضرت دعاؤں کے ساتھ بلکل حساس نقطہ آگیا ہے پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں کے بچوں کی صحت اور پرسنالٹی کی نہیں مسلمانوں کے مکانوں کی نہیں مسلمانوں کے محلوں کی مسجدوں کی نہیں مسلمانوں کی تیجوریوں کی سکھوں کی نہیں پوری دنیا میں دہشت ہے تو صرف اسلام سے توجہ چاہوں آج کوئی کسی پر ریسرچ نہیں کر رہا جی جی سب اسلام پہ لگیں گے جی لیکن آج ساری دنیا کی لیبیٹی میں اسلام پر ریسرچ ہو رہا جی جی بے شک سن لو ایسی اسی تخریر کبھی کبھی ملے گی سننے کو بولو گے تو بولوں گا بول دو سبحان اللہ ایسے نہیں رنگ میں بولیے بولیے سبحان اللہ توجہ چاہوں علماء اکرام توجہ چاہوں جی جی اوپر والے بولیں گے تو آپ بھی بولیں یہ نہ بولیں تو انہا لیلہ پڑھ لینا میری بھی جلدی چھٹی ہوگی چونکہ آیتِ کریمہ سری میت کی خبر سن کر پڑھنے کے لیے تھوڑی اتری ہے جی ہر مصیبت کی گھڑی آیت کی تلاوت کرو تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی جی بلیہ بھی کہتے ہوئے جی نہیں ذکر نبی کہو اور واری سے نبی چھپو جی جی با 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 تو یہ بولیں تو آپ بول لیں نہ یہ نہ بولیں تو انہا لیلہ پڑھ کے سو جانا بول دو آگے سے لے کر پیچھے تک ارے صدر اللہ فاضل کی مٹی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ واہ 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 جی کچھ کچھ پاگل عقل کے ٹوہرے کہتے عالی حضرت نے دارال علوم نہیں کھولا جی کچھ سعودیہ کے زکاہت خور کہتے کہ امام احمد رضا نے بنایا کیا اور کچھ سعودیہ کے زکاہت خوروں کے رشتہ دار بولتے جی کہ امام احمد رضا نے دیا کیا بلی آوی کہتا عقل کے ٹوہروں پڑھے لکھوں کو عالی حضرت سمجھ میں آتے ہیں آہا حق بات ہے حق حق بات ہے حضرت بلکل حق بات ہے حق بات ہے بے شک بے شک بے شک پڑھے لکھوں کو عالی حضرت سمجھ میں آتے ہیں جی 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 واہ 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 امام ایس کو محبت نہیں مولانا نہیں پیدا کیا میرے عالی حضرت نے تو ملک پیدا کیا ملک ملک کب بولو گے کب بولو گے کب بولو گے اوپر والے قیش کر لیے ہوتے تو اب تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بول کیا گیا واہ واہ زبردست ماشاءاللہ میرے عالی حضرت نے ملک پیدا کیا بہت خوب جی حق بات ہے حق بات ہے حضرت ملک پیدا کیا حق بات ہے حق بات ہے جی صدر اللہ فاضح جی آہ ایک ملک ہے جی اللہ ماسردار علی جی ایک ملک ہے واہ واہ ملک ایک ملک ہے مجاہد ملہ ایک ملک ہے صدر شریعہ ایک ملک ہے مفتی آزم ایک ملک ہے اور ان سارے ممالی کا نگہبان میرا اقتر رضا تاجو شریعہ ہوا ہے اے واہ 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 یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد آلہ حضرت آلہ حضرت تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ اور نگہبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک لوٹے نہیں ملک ٹوٹے نہیں ملک بکھرے نہیں ملک تپاہ نہ ہو ملک کی حرمت کا خیال ملک کی عظمت کا خیال تب بلیابی کہی تھا غریب نواز کی چشتیت کی چوکھٹ کہیں احمد رضا میرے ہیں مخدومِ اشرف کی سخابت کہیں امام احمد رضا میرے ہیں حضرتِ آباب الحق پندبی کہیں امام احمد رضا میرے ہیں شاب پر قطلہ کہیں امام احمد رضا میرے ہیں میر محمد بالکرامی کہیں امام احمد رضا میرے ہیں اور آج ہر سنی کہہ رہا ہے امام احمد رضا میرے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلکِ علی حضرت فیضانِ حضورت آج الشریع حضرت اللہم غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی لیبرٹی میں یہ ریسرچ ہو رہا ہے کیا ریسرچ ہو رہا اسلام ٹکا کیوں ہے اسلام ٹکا کیوں ہے اسلام بچا کیوں ہے اسلام دکھتا کیوں ہے اسلام ٹکا کیوں ہے اسلام ٹکا کیوں نہیں اسلام سمتیا کیوں نہیں اسلام رکا کیوں نہیں اسلام سمتیا کیوں نہیں اب اب تاریخ پلٹو تاریخ پلٹو بلیابی دعوے کے ساتھ گئی تھا دھارم اور دھارمی کتابیں مارکٹ میں بہت ہیں سن لیجی کام آئے گا مناظرہ پکڑ کے گٹہ پکڑ کے بولیے گا پریکٹیکلی ثابت کر دیتا ہوں اسلام کیوں سچا مذہب ہے بول دو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خو ماشاءاللہ یہ ٹکا کیوں ہے یہ ٹکا کیوں ہے دھارتی پر دھارم کی کمی نہیں ہے مولانا دھارتی پر دھارم کی کمی نہیں ہے یہاں تو معبود اتنے ملیں گے جی کہ پوچھاری اتنے نہیں ہوں گے جی 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 وا 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 سمجھ گئے ہو تو بول اے اے وا 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 جی جی بے شک جی جی معبود اتنے ملیں گے جی کہ پوچھاری اتنے نہیں ہے جی لیکن یہ اسلام ہے آہ 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 وا 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 بہت خو ماشاءاللہ بول دو بہت خو سبحان اللہ سبحان اللہ اے اے بول دو اے بول دو وا 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 بول دو کیا بات ہے نہیں نہیں لیکن اسلام ہے اہلی اسٹیج اگر اہلی اسٹیج کو لگتا ہے کہ میں صحیح سمت اور صحیح نفس پر ہاتھ رکھا ہوں تو خاموش رہ کر کے محبتوں کا اظہار نہ کرے ہاں اس لیے کہ ایکشن اوپر ہوگا تو ری ایکشن نیچے ہوگا جی 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 بالکل ہاں میں قد تئیس کا قائل نہیں ہمیں لگتا ہے کہ مراد آباد کے زلے میں بڑی مشکل سے یہ دو دن میں نے نکال لیا تھا اور بھی کئی سال کے بعد جی تو سن لیجئے میں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہے جی اسلام دھرم بہت ہے اتنے گجاری نہیں ہے جتنے گجاری نہیں ہے یہ سب بات چلی رہی ہے بات سمجھ میں آگئی کہ بھیڑ بہت ہے لوگ نہیں ہیں اور میں اپنا ایک منٹ برواد نہیں کرتا ہوں دھرم بہت ہے بہت ہے مابود اتنے ہیں کہ اتنے پجاری بھی نہیں لیکن پلیز 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 اے ہیرو سننا ہے سنو ورنہ گھر جاؤ ملعظہ فرمائے جی لیکن اب بلیاوی یہاں بلکل دو ٹک نہیں کھل کر کے آپ کو آنکھ سے دکھا دی جی بے شک بولو گے تو بولو گے زور سے زور سے اوہ زور سے اسلام کے ماننے والوں کا صرف ایک خدا ہے واہ 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 صرف ایک خدا ہے ایک خدا ہے جی اور وہ بھی میرا خدا ایسا اے ہے ہے جو کسی کے لڑو پانی کا محتاج نہیں ہے توجہ چاہوں جی جی لڑو پانی کا محتاج ہے جی بے شک لیکن میرا خدا وہ جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے زور سے جی سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ میرا خدا سالے سال پیدا نہیں ہوتا جی آئے 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 باں بہت خبر بہت خبر بہت خبر سالے سال پیدا ہوتا تو پچھلے سال والا کیا ہوتا سمجھے کی نہیں سمجھے ارے بولو نہیں جی بوڑھے سمجھے نہ سمجھے موبائل چلانے والا سمجھ رہا ہوگا خبر لیتا ہوں تھوڑی دیر میں بیٹوں کو بہت قیمتی موبائل دی ہونا خبر لوں گا تیرے بلیاوی کی صحت پر اس کا اثر نہیں کہ کون ناراض ہوتا کون خوش ہوتا زخم ہے ناسور بنے گا آپریشن کر کے نکال دو یہی عالمانہ منصب ہے ریسل چورا پوری دنیا میں کہ اسلام تھکتا کیوں نہیں اسلام رکتا کیوں نہیں اسلام تھہرتا کیوں نہیں مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے کیوں نہیں آخر ان کا دل کتنا مضبوط ہے کہ ظلم کے ہزار پتھر کھانے کے بعد مصطفی 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 آخر یہ جنون پیدا کس نے کیا یہ جنون پیدا کس نے کیا اور جنون کے اتارنے کے لیے اسلحہ قوم سائے توجہ چاہوں اہل علم کی دعاوں کی وہ قوم سی دماء ہے جسے دے دو تو یہ اتر جائے نشاہ تو میرے مصطفی کے سچے عاشقوں نے کہا اب تک دنیا میں کوئی دعا بنی نہیں ہے کب بل ہوگے بول دو بہت خو بہت خو ماشاءاللہ سبحان اللہ زور سے بول یار یہاں سے چاہوں وہاں 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 ریسرچ ہوا اب آنکھیں کھونو پا çok بھارت کے کنیاں کماری سے لے کر کشمیر تک اور کارگیل کے باورڈر سے لے کر منی پور تک اور پھر قویم بٹور کے آگے کیرل کی سرحت سے لے کر نئی پال کے باڑھر تک حضرت بٹے جلدی کرو اب یہ پانچ سات منٹ ڈشٹرپ کریں وہیں سے پردہ اٹھا کر نکل جو بول دو محبت سے سبحان اللہ توجہ چاہوں اہل سٹیج کی توجہ چاہوں آنکھیں کھولو میں اسلام دکھا دی تھوڑا سا جی 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 ارشاد ارشاد آنکھیں کھولو ایک تنہا بھارت میں بہت لوگوں نے ریسرچ کیا تو سریف پانچ مذہب دیلا سکھزم جی 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 بابا بودھزم آریا اسلام کریشچنٹیز اب آنکھیں کھولو لیکن پورے بھارت کے ہر گاؤں میں نہیں ملے گا جی ہر گاؤں میں نہیں ملے گا ہر گاؤں میں نہیں بے شک ہر اسکیٹ میں نہیں ملے گا لیکن واہرِ اسلام اے 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 بول دو بول دو بول دو بھارت کا قوم سے علاقہ ہے جہاں مسجدوں کے مناروں سے اللہ کی ویدانیت کی صدا نہ آتی ہو میرے مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کی گواہی کے اعلان نہ ہوتے ہو اب یہیں روک لیجئے گا کچھ پاگلوں نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کی اسلام ہی حق مذہب ہے جی بڑا حساس نقطہ ہے خلیفہ مفتی آسن نے کہا قرآن کے اطاقے ہیں جی جی اگلے نے کہا وہ آپ کے قرآن کی بات ہے میں کیوں مانوں انہوں نے کہا میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑی کیا اگلے نے کہا وہ آپ کے نبی تھے میں کیوں مانوں انہوں نے کہا میرے پیغمبر کے انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا دوبا سورج لوٹ آیا کہا وہ آپ کے نبی تھے میں کیوں مانوں آق قادری فقیر کا پالا ہوا بلیاوی ہے ناک رگڑوا کے آنکھ سے دکھا کے منوا دے گا توجہ چاہوں آیا مراد آباد میں جی جی سے ہی شہر میں داخل ہوا دلی روک پر آیا دیکھا ایک زمین کے ٹکڑے پر مندی رہے اسی کے کچھ فاصلے پر ایک ٹکڑے پر گردوارا ہے تھوڑا بڑا جی ایک ٹکڑے پر گرجا اور آگے بڑا ایک ٹکڑے پر کنیشا اور آگے بڑا ایک ٹکڑے پر مسید ہے جی سبحان کہیں گھنٹی اور سنکھ بج رہا کہیں ممبتی جل دہی کہیں سلیب لٹکا کہیں واہے گرو ہو رہا کہیں واہے گرو ہو رہا اور جو بلکل آخر میں تھا وہاں معزم کان میں امیلی ڈال کے آزان پڑا رہا توجہ چھوڑا جی جیسے ہی شام کا سورج ڈوبا ہے آنکھیں کھول پلیز بیٹھ جو بیٹھے بیٹھ جب پلیز پلیز جلد جیسے ہی شام کا سورج ڈوبا ہے معزم نے آزان کی صدا بلند کر دی دیکھا ایک پنجابی بھائی اپنے بیمار بیٹے کو لیے مسجد کی طرف بھاگ رہا آہ 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 جی بے شک بے شک حق بات ہے حضرت بہت خو ماشاءاللہ بہت موسید ہے گردوارہ نہیں ہے موسید ہے گردوارہ نہیں ہے بھارت کا ہمارا پنجابی بھائی بول پڑا بلیابی میں موسید ہی سمجھ کے جا رہا آہ آنکھیں کھول مسلمان پلیز بیٹے ایسا نہیں کرو بیٹھو یا تو گھر جاؤ دیکھا کوئی گروہ وصر ڈالے ہوئے شیشی میں تیل لیے موسید کی طرف موسید کی طرف موسید کی طرف موسید کی طرف حق بات ہے بے شک میں نے کہا کہ یہ آپ یہاں کیا گھر واپسی کا ارادہ ہے بھولے نہیں نہیں میں سچ مان کے آ رہا جیسے ہی تھوڑی دور چند لمحے بھی نہ بیتے تھے رکھ دو یار رکھ کے جلدی جاؤ سن لو یہی بڑا نظر آنا بول لو بول لو ارے رنگ میں آکے بول لو سبحان اللہ جیسے ہی دیکھا ایک بھارت کی بھارت کی بیٹی اپنے اپنے آچل میں اپنی اولاد کو چھپائے لیے موسید کی طرف موسید کی طرف جیسے ہی آگے آئی میں نے کہا میڈا ماں آپ کہاں بول پڑی بیٹا بیمار ہے دوہ کام نہیں کر رہی توجہ چاہوں میں نے کہا یہ موسید موسید شریف چٹائی ملے گی سنو گے تو بولو گا سریف چٹائی ملے گی قرآن کریم کے کچھ نسخے ملیں گے بیٹا بیمار ہے تو ایمس لے جاؤ لہیہ لے جاؤ پی جی آئی لے جاؤ مراد آباد ڈسٹک ہوسپیٹر لے جاؤ یہاں ایک سرے نہیں ہے یہاں اٹرا ساؤنڈ کا انتظام نہیں ہے بھارت کی بیٹی بول پڑی ایک سرے ہو چکا ہے اٹرا ساؤنڈ ہو چکا ہے میڈیسین چڑ دہی پانی بھی چڑ چکا ہے لیکن دبا کام نہیں کر رہی میں نے کہا تو کام کرانے کے لیے یہاں کیوں تو سکھ بھی ہے کریسچن بھی ہے یسائی بھی ہے پنجابی بھی آلیا بھی ہے سب ایک زبان ہو کر بول پڑے سب بول پڑے گرو نانک کماننے والا بول پڑا پوچھتا وہاں ہاں پوچھتا وہاں ہاں پوچھتا وہاں ہاں ملتا یہاں سے ہے اے ہاں ہاں پوچھتا وہاں ہاں ملتا یہاں سے ہے دیکھا ایک لمبی کتار کوئی شیشی میں پانی کوئی پوٹل میں تیل کوئی بیمار اولاد لیے مسجد کے دروازے کھا ہے ایک ٹھوک مار دو ایک ٹھوک مار دو ایک ٹھوک مار دو ایک ٹھوک مار دو یہ بھئی مرغی بیچنے والا عبدالکریم ہے یہ بھئی کھیت جو اپنے والا عبدالعطیف ہے تو پھیڑ جو لگی ہے سب نے ایک زبان ہو کر کہا میں عبداللہ کو نہیں جانتا لیکن عبداللہ جس کا سجدہ کر کے آ رہا ہے وہ بڑا 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 آہ 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 بابا بابا شباب کی خوبہ چلے بابا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حسال علماء اہل سنت علماء اہل سنت مذہب اسلام علماء غلام رسول بلیانی صاحب قبلہ حضرت علماء مفتی انوارو لقصائب قبلہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور تاج شریع بہت خوبہ تو جس اسلام نے ساری دنیا کو دعوت دیا آہے ہی جواب نہیں ماشاءاللہ دعوت دیا کی قریبہ بلیابی پورے دنکے کی چھوٹ پر کہیتا ہے مخالفت اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک لوگ قریب نہیں آئیں گے یہ تو پرانی تاریخ ہے یہ پرانا ایتحاس ہے جی تیرے بلیابی نے پارلیمنٹ میں جب بہت دھمال چل رہا تھا تو دو منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا جی 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 اور جب دو منٹ کے لیے کھڑا ہوا تو چند جملوں کی ٹیس ایسی لگی کی آج تک کسکتے ہیں لوگ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا جتنی مخالفت کرنی ہو کر لو لیکن ایک بار قرآن سن تو لو جی واہ 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 کب بھولو گے ایک بار سن لو تو بہت سارے لیڈر تھے بولے ایک بار سن لیں گے تو کیا ہوگا تب میں نے کہا وہی ہوگا جو عرب میں ہوا تھا واہ 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 حق بات ہے حضرت اب ذہن تھوڑا سا قریب کرنا مسلمان تو کتنی بڑی دولت چھوڑ کر کے بھٹک رہا ہے دنیا میں جتنے مذہب کی کتابیں ہیں کسی کتاب نے پڑھنے کی بات نہیں کی اسلام تنہا مذہب ہے کہ جب قرآن اترا ہے تو قابع کی عظمت والی آیت پہلے نہیں اتری ہے نماز کی فرضیت کا حکم نہیں اترا روزے کی فرضیت کا قانون نہیں آیا گویا قرآن نے یہ صاف کلیر کر دیا کہ پڑھ کر کے سمجھو زور سے علماء اکرام کی توجہ چاہوں بڑی بنسی کے ساتھ مولانا بعد میں موبائل چلا لیجئے گا بابو اسی کا اثر ہے کہ ہمارے یہ بچے رات دن ڈبا میں پڑے رہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہے تب نہ حضرت رات دن ہے صحیح بات حق بات ریپورٹ بتا دوں گا نا ہوم ڈپارٹمنٹ کی تو غیرت ہوگی تو کسی کو نید نہیں آئے گی اور آپ اپنے اتر پردیش کی خبر لیجئے گا تو طلب زمین پر پیر نہیں پڑے گا اس موبائل کے ڈبے نے وانٹس اوپ کے ذریعے پتا ہے دو ہزار بیس اور اکیس میں پائنٹالیس سو 4500 بچیاں یا تو غیروں کی بہو ہو گئیں یا مرتد ہو کر سڑکوں پہ بھٹک رہے ہیں ملک کی ہم تیری کا ایلا کھوکھنے نارے لگاتے ہو نبی کے عشق کا دھوکنا دے رہے ہو اپنے آپ کو رات کو پارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک کماری بیٹیاں چھت پہ روم میں سیڑھیوں پر رات کو دو بجے دھائی بجے تک موبائل کے ڈبے میں لگی ہے ہے کسی کے باپ کی اوقات جو اپنی بیٹی سے پوچھ سکے کہ رات کو ڈیڑھ بجے تک کس سے باتیں کر رہی ہے ہے کسی بھائی کے بازوں میں تاکت جو اپنی باپ سے پوچھ سکے کہ میں یہی ہوں ماں یہی ہوں اب بھی یہی ہوں یہ رات کو ڈیڑھ بجے تک کس سے باتیں کر رہی ہے تیرے اندر کا ایمان والا مرد مر چکا ہے ایمان والا مرد مر چکا ہے بات کرو کر گن میں برچت کی تاویز کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اتنا ہو جائے گا کہ تاویز بیچنے والوں کی دکان چل جائے گی چل رہی ہے آپ کا کچھ نہیں ہوگا جی 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 میں نے ہی کہتا تاویز مت لو لو لیکن تاویز دینے والوں سے میں پیر پکڑ کے کہوں گا اب رحم کر دو میرے بچوں پر اب رحم کر دو مت بکرانگ بناو میرے بچوں کو اگر بچے برکت کی علم کی تاویز مانگتے ہیں تو لکھ دو اور لکھ کر کے کہو بیٹا یہ اللہ کا کلام ہے تاویز تیرے لیے ہے کلام رہے گا چاہے جہاں تجھ کو فائدہ پہنچے گا جہاں پہلے چالیس دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ بلیابی کا دعویٰ نہیں ایمان ہے کہ اگر وہ بچہ چالیس دن تک بابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کو تاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جس پانی پر کم کر کے دے دے گا وہ پانی تاویز کا کام کر دے گا آہ 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 اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت بہت سو بہت سو بہت سو بچا سکتے ہو تو بچالو میری ملت کی بیٹیوں کو آہ 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 ان کی کیا عقاد جو میری بیٹیوں کی حیاء اور چاندر پہ بات کرے اس کی کیا عقاد یہ موقع تم نے دیا تم نے میری بیٹیوں کی غیرت میں آج بھی حیاء اور شرم باقی ہے آج بھی باقی ہے اور وہ اس لیے باقی ہے کہ ماں پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں لیکن احساس زندہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اور اسی احساس کا جو دودھ پلایا ہے اس دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی وہ بیٹیوں حیاء اور شرم کا مجسمہ ہے آوارہ تم نے بنایا تم نے جند پیسے کیا تیری تیجوریوں میں آگئے کہ تم نے وہ ساری حدیں پار کر دی میں اپنے جوانوں سے کہوں گا دھرو مت خوف مت کھو مصطفیٰ پر تاج کے جوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی نسلوں کو ٹوٹنے اور ڈوبنے سے بچا لو تو بلی آوی کی صرف ایک مانگ لو صرف ایک مولانا پانچ سال کے بعد اس کا ریزلٹ دکھے گا پانچ سال کے بعد جی چالیس سال تم نے کانگریز کو دے دیا پاندرہ سال تم نے ملائم بھائی کو بھی دے دیا چل دے دیا پانچ سال دس سال مائی کو بھی دے دیا چل ٹھیک ہے دے دیا بلی آوی صرف تجھ سے تیری نسلوں کے لیے صرف پانچ سال مانگتا ہے بھوٹ نہیں مانگا تجھ سے تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہو تجھ سے تیری اولادوں کے لیے اور اس کا ریزلٹ پانچ سال کے بعد آئے گا صرف ایک کام کر دو صرف ایک کام نکاح کو سستہ کر دو آہ 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 بات ہے حضرت بہت خوب کیا نکتہ ہے بہت خاص پیغام حضرت بہت خاص پیغام نکاح کو آئے ہے ہے جی سستہ کر دو جی زندہ بات زندہ بات بہت خوب حضرت جس دن نکاح سستہ کر دوگے اس دن حلاق مہنہ ہو جائے گی حق بات ہے حضرت بہت خوب حق بات ہے مولانا الالائی تو اب شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بلیا بھی چھوڑے گا نہیں جببہ پھاڑ کے لوگ تقریریں کرتے رہے کچھ حرام خور لوگ جنہیں بیہار کا جغرافیہ اور سائز نہیں پتا وہ بھی مراد آباد رامپور میں بیٹھ کر کے وارڈ شاپ فیس بک پر بلیا بھی کے خلاف خنجر چلاتے رہے جی صحیح بات سیڑھیوں پر میں نے کہا تھا جس کو جو قانون بنانا ہے بنا لے بنا لے ارہ موٹی کتاب باندھ کے گلے میں گھومتے رہو نا مصطفیہ والا وہی کرے گا جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے بے شک بے شک بے شک بہت خوب جی اگر وہ گفتگو سننے کا ماحول ہوتا نا جی تو بھارتی سنبیدھان کے آٹیکل اور دفع کے ساتھ میں چھکے چھڑاتا لیکن وہ میدان میرا ہی سپیشل ہے جب اپنے سرکار آقاہ نحمت مفتی آزم کی چوکھٹ چھوم لیتا ہے تیرا بلیا بھی تو کہتا سورماؤ آؤ غور سے سننا ایسے ماحول میں میں تغریر نہیں کر پاؤں گا بھائی مشکل ہے میرے ساتھ بہت اب دیکھئے جس بچے کو مکتب نہیں جاتا ہوگا موبائل میں لے کے بیٹھا ہے کیا ہے یہ ہم کہاں دفن ہو رہے ہیں مولانا صحیح بات کہاں دفن کر رہے ہیں ہم اپنی اولادوں کو زندہ رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک بیٹیاں موبائل کے ڈبے میں اُلجیئے کاش مائے رات کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی اور چھین کر اتنا کہہ دیتی تم نے موقع دیا جہیز کی لانت نے میری بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا جہیز کی لانت نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا پتہ نہیں آپ کے مراد آباد میں کیا ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا مولانا جب بیہار میں ادارہ شریعہ سے ہم نے اعلان کیا خبردار کوئی عالم نکا نہیں پڑھائے گا جی 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 ملکل تو چار سیٹھ نے میرے عالم کو کہہ دیا امامت آپ نہیں کریں گے میں نے اپنے عالموں سے الٹجا کر کے کہا تھا گھبرانا نہیں وارثِ امبیاء کا رزق کسی سیٹھ کی تیجوری میں نہیں ہے بے شک جو اپنا بیٹا نہ پال سکے وہ عالم پالے گا لیکن ایک نیٹ ورک سیٹ کیا گیا یہودیوں کے ذریعے غور سے سننا یہودیوں نے ایک سیٹ اپ تیار کیا اس پیند میں توڑ دیا اسلام کو اب دوبارہ نہیں لوٹے گا بھارت میں گھر اور مکان جلا کر کمر توڑ دی ہے یہ اٹھ نہیں پائیں گے برما میں خون سے زمین لال کر دیا ان کی ماںوں کے حوصلے ٹوٹ چکے لیکن ان باولوں کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ اسلام فوجیوں کے مذہب نہیں ہے اسلام عاشقوں کے مذہب ہے اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کے لیے سب لٹانے کے باوجود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں لٹایا جس قوم کے دل میں نبی کا عشق بیٹھ چکا ہو اس کے لیے نبی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بیٹے کی جان کی قیمت نہیں ہوتی اگر جان کی قیمت ہوتی تو پدر کی بادی میں اوہد کے میدان میں خیبر کی بادی میں کربرا کی زمین پر یہ تاریخ پڑھنے کو نہیں ملتی کہ ظالم ظلم کر کے تھک گیا سبر کا جھنڈا نہ جھکا سکا بے شک بے شک میرے عزیز بہت خوب بے شک رحم کر دو اب اپنی پیٹیوں پر اور اپنی نسلوں پر ہم مصطفیٰ پرتاج کے نوجوانوں سے بنتی کر کے کہیں گے کہ جلسہ ختم ہو ہر محلے سے پانچ پانچ نوجوانوں کی ایک ٹیم بناو ہر گلی سے پانچ پانچ نوجوانوں کی ٹیم بناو اور تمہارے گاؤں میں جتنی مسجدیں ہیں سارے مساجد کے ایمہ کو اپنا سرپرست بنا دو اور آپ کہو حضرت پیٹ پر آپ کھڑا رہو اس جہیز کی لانت کو زمین سے اکھاڑ کر پھیکیں گے ہم معلوم ہے مولانا جی ہر سال سب سے زیادہ زمینیں مسلمانوں کی بکرے گئے اس میں کوئی دور آئے گا اور صرف فشلیاں بکرے گئے بیٹی کی شادی کا معاملہ کمارے بچوں سے کہوں گا اپنے باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو آپ میرے اببو ہیں بے شک آپ کا بہت تھمپر حق ہے بہت تھک ہے ہم آپ کی بیٹے ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہم آپ کی اولاد ہیں رحم کر دیجئے ہم کو بیچیئے مت اور اگر بیچنا ہی ہے تو چند لاکھ روپی اور ایک چار چکہ پر کیوں بیچ رہے ہیں اگر بیچنا ہی ہے تو سسرال کی چوکھٹ پر مت بیچیئے فاطمہ کے لال کے دروازے بیچ دیں اور یہ جہیز کی لانت غریبوں کے چھت پر سے نہیں امیروں کی حویلی سے نکلی بے شک مولانا آج دماغ اتنا خراب اتنا خراب ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے کہ اس لئے دولت دے رہا ہوں کہ بیٹے سکون سے رہے گی پچیس راہ کی کیا سوچ کے دیا کارٹ ٹائلز کا مکان گری نائٹ کا برامدہ گھر میں کئی کئی گاڑیاں مکان میں ایسی کا پلانٹ میں نے کہا تم نے سب دے دیا مسلمان ایمان سے بول تیری بیٹی اپنے سسرال جائے اور تیرے دامات کا انتقال ہو جائے کیا یہ پچیس لاکھ روپیا تیری بیٹی کو وہ سکون دے سکے گا تب بلی آبی آپ سے بنتی کر کے کہتا ہے رحم کرو بندوں کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے روزی کا مالک تو سری میرا اللہ ہے بات آئی روزی کی تو مولانا ایک واقعہ ایرس کر دو جی ارشاد ارشاد آپ لوگوں نے تو رئیس القلم اللہ ماللہمہ ارشد القادری لیے رامہ کا نام سنا ہوگا جی 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 عوام جانے نہ جانے اگر عالم ہے سننی ہے تو وہ دکھول جانتا ہے جی 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 یہ اور سی بات ہے کی بولتا نہیں ہے جی لیکن رئیس القلم کے ایک زلزلہ نے مناظرے کا دروازہ بند کر دی واہ 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 جی مولانا جی 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 بلکل یہ اُس زمانے کی بات ہے جب میری ریکھیں نکل رہی تھی جی اور میں ادارہ شریعہ پٹنا کے محتمیم کی حیثیت سے ذمہ داری سبھالا تھا آہ ارے واہ ماشاءاللہ ہندوستان میں اہل سنت کا پہلا دار القضاء ماشاءاللہ ادارہ شریعہ پٹنا میں سنو انیس سو اڑا سٹھ میں اس کا پوسٹر میرے پاس ہے آہ واہ 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 جس کو جانا ہے جلدی جائی جائے میں جان رہا ہوں نا کہ یہ اسی تقریر جلدی حلق نیچے نہیں اترتی چونکہ عادت ہے جنت کی چابی کی نہیں نہیں وہ میرے علماء کی کمی ہے دس سرائیں ہموں پر وہ لگ سنیں گے ارے بولو نا سنیں گے تو محبت سے آگے سے لے کر پیچھے تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ میں کیا عرض کر رہا تھا حضور 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 خلم وہ آخری سفر تھا پانی کے جہاز سے حاجیوں کے جانے کا آخری سفر آخری سفر ارے واللہ اس کے بعد ایک بار اور گیا وہ بھی بنگال سے اور ممبئی سے جی تو اس زمانے میں حاجیوں کے لیے فارم بہت ہوتا تھا نام نہیں آتا تھا تو قرآن دازی ہوتا تھا جی جی آج بھی ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے غور سے سننا روزی روزی اور رزق سننا ایک بہت بڑے سیٹھ تھے اڑیسہ کے گول منجن کی طرح گولاکو کمپنی ان کی تھی جس کا استعمال لوگ کرتے مودھ ہونے کے لیے جی بیٹوں کی شادیات کر لیے بیٹیوں کو رخصت کر لیے سارا کام سے فرصت پا لیے تو سوچے چلیں حج کو جی اور رئیس القلم اللہمہ عرصد القادری علیہ رحمہ بیہار حج کمیٹی کے ممبر تھے آہ جب قرآن دازی میں نام آیا تو حاجی صاحب کا نام ہی نہیں آیا آہ اب حاجی تو پورے سازو سامان کے ساتھ نکلے تھے جی جب نام نہیں آیا تو حاجی میرا گٹہ پکڑ کر بولنے لگا بلیاوی جتنا پیسہ لگے گا دے دوں گا کسی کا فارم خسکوا دو آہ میں نے کہا حاجی بابا میرے مصطفیٰ کے گھر سے آہ 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 بلاوا آ گیا ہوگا تو کوئی نہیں روک سکتا آہ اور اگر نبی نہ بلاوے تو دنیا کی کوئی طاقت بلا نہیں سکتی بولو بات صحیح کے غلط ہے زور سے بولو صحیح کے غلط ہے بس آخری حصہ گفتگو کا تین نینت حاجی صاحب سبر کرو اب حاجی کا کہنا یہ کہ میں گھر جاؤں گا نہیں بڑی مشکل سے مناؤ نہ کر کسی طرف بھیجا حاجی صاحب جو گھر گئے جی تو سردی کے دنوں میں عمومن لوگ دھوپ میں کھانا کھانا پسند کرتے جی علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا یہ آنکھوں دیکھا جی دو پہر میں کھانا کھا رہے تھے موٹا چاول جی اتفاق سے سرک گیا اور سرکا تو اتنا زور کا کی ناک کے راستے سے چاول کا ایک دانہ دماغ کی نص میں جا کر چپک گیا سن میرا رب روزی کہاں دیتا بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ حاجی صاحب کی کیسیت دگڑنے لگی حالت خیر ہونے لگی حاجی نے تیہ کیا کہ اب میں کیا کروں بچوں بچوں نے کہا کہ چلے ٹاٹا کا ہسپیٹل ہے جمشید پور میں علاج کراتی ڈاکٹر نے کہا آپریشن کے لابا کوئی دوسرا راستہ نہیں جیسے ہی بیٹے کے ہاتھ میں نو اپزیکشن کا پیپر سائن کرنے آیا ویسے ہی حاجی بول پڑا کہ جب تو میری زندگی کی زمانت نہیں لے گا تو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں یہ درد برداش کر لوں گا لیکن آخری تمنا ہے کہ مدینہ دیکھ لو پھر میری موت ہو آخری تمنا ہے اسی درد کی کیفیت میں دو خادموں کے ساتھ حاجی چلے حج کو جب فارم بھارا تو فارم نمبر ایک انہی کا قرآن دازی ہوا تو نام پہلا نمبر انہی کا جیسے ہی بیٹوں نے رخصت کیا ممبئی کے بندرگاہ سے بیٹوں نے کہا ابو بک سے دوا بھی کھانا کھانا بھی کھانا خادموں میرے والد کے صحت کا خیال رکھنا تمہارے لئے حج بدل کا انتظام کر لیا ہے میرے باپ کی وجہ سے تم کو بھی حج کی سعادتیں مل رہی ہے میرے والد کو درد اور تکلیف مت ہونے دینا حاجی جیسے ہی چلے تو پہلا پڑاؤ ان کا مدینہ تیبہ ہو گیا جیسے ہی حاجی پہنچے ہیں تو اثر کا وقت ہے سورج جوبنے کے قریب ہے اور روزہ رسول پاک مصطفی روبرو ہے حاجی پریشان کہ پہلے فرض ادا کروں یا پہلے عشق ادا کروں پہلے فرض ادا کروں یا عشق ادا کروں دل نے کہا جیسے ہی ہاؤس پر مسجد نبوی شریف کے وضو کے لیے ہاتھ ڈالا ہے پانی میں کلی کیا ناک میں پانی ڈالا زوروں کی چھیک آنے کا احساس ہوا تو جب چھیک آتی نہیں تو لوگ پلٹ کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں سورج کے شواہو کی گرمہ ہٹ سے چھیک جلدی نکل جاتی جیسے ہی ہاجی کی چھیک پھسی ہے سوچا کی ذرا پلٹ کے سورج کو دیکھ لوں تو آسمان کا سورج بعد میں دکھا نبوت کے سورج کا گمبت پہلے دکھ گیا جیسے ہی گمبت خزرہ سے چھن کر سورج کی کرنے ہاجی کے قریب آتی اتنا زور سے چھیک آئی کہ جو چاول کا دانہ بھارت میں لے کر دماغ کی نص میں گئے تھے مسجد نبوی کے ہاؤز کے سامنے اتنا زور کی چھیک آئی کہ اس چھیک کے راستے سے چاول کا دانہ دماغ کی نص سے بغیر آپریشن کے باہر نکل گیا جیسے ہی نکلا ویسے ہی ہاجی مارے خوشی کے اترا اترا کے کہنے لگا وارے میرے مسیح ہو نہ چیلا نہ پھاڑا کون کہی تاہ مدینہ سے شفا نہیں ملتی گرد لے کر چلا تھا بھارت سے شفا مل گئی ہے مجھ کو گم بد خضرہ سے وار 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 بہت خوش ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال علماء اہل سنت عشق مصطفیٰ لپیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال جیسے ہاجی نے سوچا اس شاول کے دانا کو میں کب کاغذ میں لپیت لوں جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا لینے آکے جھروکے سے کبوتر آیا اور دانا اپنے موہ میں لے کر چل دیا اگر حاجی کا ایک سال پہلے آگیا ہوتا تو پاتا نہیں کبوتر پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا بندے کے پیدا ہوتا میرا اللہ روزی کا انتظام کر دیتا ہے ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے جوانوں سے بنتی کریں گے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور اعلان کر دو کہ میری آبادی میں خریدا ہوا دھماد نہیں آئے گا بیٹیوں کو سکر کی زندگی دینا چاہتے ہو تو امیلوں کی حویل مجھ دو گریب کا وہ چھپر تلاش لو جہاں مولا علی ہے تو رنگ اور نسل اور گورے پن پہ تیجوری اور جہیز پہ مت جاؤ وہ چھپر تلاش جہاں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہا کرتی ہو تو دمات ہو انی کا غلام اور بہو ہو فاطمہ کی کنیز اس سے پیدا ہونی والی اولاد وں کو تقریر سنا کر حسین کا غلام نہیں بنانا پڑے گا بچے پیدا ہوں گے تو حسین کا غلام ہوں گے اس لئے مسیدوں کو آباد کرو جہیز کی لانت سے بچو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ پانچ سال آپ نے یہ کام کر دیا تو چھٹھے سال میں آپ کے بچوں کو کو کوئی حکم رہا ستہ کا پاور دکھا کر خوف زدہ نہیں کرے گا آپ کی بیٹے علم کی نوک سے اپنا حصہ واپس لے لیں گے واخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین اپنی جگہ تشریف رکھیں چونکہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے میں خود آخر میں تخریر کرتا لیکن چونکہ مجبوری ہے کل ہم کو پٹنا بھی پہنچنا ہے پھر کام بھی بہت سارا چل رہا ہے اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق دے سلام علیکم